ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغت بات کریں گے پانی پت کی پانی پت میں شکشا کے مندر میں ایک ماں کا اپمان ہوا ہے دراصل پانی پت کی وکاس نگر میں پرائیوٹ سکول کی گنڈا گردی سامنے آئی ہے ایک پریبار نے آروپ لگایا کہ سکول میں فنکشن کے نام پر ایکسٹرا روپے وصولے جا رہے تھے لیکن جب اس بات کا ویرود کرنے بچے کی ماں سکول گئی تو ان سے مارپیٹ کی گئی جس کے بعد پولیس میں اس معاملے کو درچ کر آئی گیا شکایت درچ کر آئی گئی ہے لیکن ہریانہ کی آواز میں یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سکول سنچالک کی گنڈا گردی پر سخت ایکشن کم لیا جائے گا اگر سخت ایکشن نہیں لیا گیا تو سماج میں سکول سنچالکوں کی گنڈا گردی لگاتار بڑھتی چلی جائے گی اس لئے یہاں پر ایکزامپل سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس طرح کے معاملے لوگوں کے لئے مثال بننے چاہیے مثال کا سندھر بھی یہ ہے کہ جو پردیش کے اندر سکول سنچالک ہیں ان کے ذہن میں اس طرح کا خیال کبھی نہ آئے کہ ماں کے ساتھ یا پھر بچوں کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ اس طرح کا دربہوار نہ کریں مارپیٹ کے بارے میں تو بہت دور کی بات ہے تو آج ہم نے اس مسئلے کا چین کیا ہے اس ٹاپک کو ہم نے چوز کیا ہے تاکہ آپ بھی اس ٹاپک پر اپنی رائے دے سکے کہ سکول سنچالکوں کی منمانی کیسے بڑھتی جا رہی ہے سکول سنچالکوں کی گنڈا گردی کیسے بڑھتی جا رہی ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر نہ کیوال نمبر فلیش ہو رہے ہیں بلکہ اس سے سمادھت اس وشے سے ریلیٹڈ ہمارے سوال بھی لگتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ اس مسئلے پر اپنی رائے دے سکتے ہیں اسے ٹاپک پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اسے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارے بھی کچھ سوال ہیں جو آپ کی ٹی وی سکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں تو سوال نمبر ایک کب بند ہوگی نجی سکولوں کی گنڈا گردی سوال نمبر دو سکول سنچالک پر کب لیا جائے گا سخت ایکشن چھاتروں کی ماتا پتا سے در بہوار کیوں کیا سکول میں پیسے نہیں دینے پر آپ مار پیٹ ہوگی کیا یہ منمانی کب تک چلے گی تو یہاں پر پولیس پرشاسن کی ذمہ داری ہے کہ سماج کے لیے ایک مثال قائم کی جائے مثال اس سندھر میں تاکہ کوئی بھی نجی سکول سنچالک در بہوار کرنے سے پہلے مار پیٹ کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچے تو پانی پت کے بکاس نگر کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جو لگا تار طول پکڑ رہا ہے اور اسی معاملے کا ہم نے چین کیا ہے تاکہ اس محلہ کو اس ماں کو انصاف مل سکے پلیسونی پت سے ہمارے درشک راہل جڑ گئے ہیں راہل آپ کا اس ٹاپک پر کیا سوچنا ہے سر جیسا آپ تصویریں دکھا رہے ہو جس طریقے سے سکول پرشاشن نے مار پیٹ کی ہے کافی دکھ ہوتا ہے اس طریقے سے اتنی بری طریقے سے جو ہے محلہ کو مار رکھا ہے تو ایسے جو سکول ہے ان کے خلاف سکت ایکشن ہوگا اور میں ایک مدہ اور اٹھانا چاہوں کی نیجی سکولوں کے آپ مدہ اٹھا رہے تو اس بیچ میں یہ مدہ بھی اٹھانا چاہوں کہ نیجی سکولوں کی جو فیس ہے اس پر بھی سرکار کو لگان لگانی چاہیے کیونکہ کتنی بھاری بھر کم فیس جو ہے یہ لیتے ہیں اگر اوپر سے ان کے طرح طرح کے جو ہے کارکرام ہوتے ہیں یا کسی طرح طرح کے آئیوجن ہوتے ہیں ان میں الگ سے پیسہ لیتے ہیں فریشر پارٹی اترہ طرح کے آئیوجن ہوتے ہیں تو ایک جو پریوار ہے جو گریب پریوار ہے جو اچھے سکول میں پڑھانا چاہتا ہے اپنے بچے کو تو اتنے طرح کے جیسے تیسے کر کے فیس جو ہے وہ دیتا ہے اس کے بعد اس طرح کے آئیوجن کروانا اور جبردستی جو ہے فیس ان کے پیسے لینا تو وہ کہاں سے کرے گا تو ایسے جو سکول ہے ان کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور سرکار کو جو ہے اس پر قدم اٹھانے ہوگے پرشاشن کو بھی قدم اٹھانے ہوگے اور سستی جو ہے سکشہ جو ہے وہ سستی کرنی پڑے گی تو ایسے معاملے تب ہی جو ہے کم دیکھنے کو ملے گے کیونکہ جیسے کی میں یہ خبر پوری بھی پڑی تھی تو اس میں یہی تھا کی دو سو روپے کے کئول دو سو روپے کے کارن جو ہے اس طرح کی سے مار پیٹ تو اچھا نہیں لگتا 21 سدی کے بھارت میں اس طرح کی خبریں پڑھ کر اور صبح صویرے اسی طرح کی خبریں آتی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہو 21 سدی کے بھارت میں اگر ہم نیا بھارت کہتے پی ایم او دی نیا بھارت کا جو ہے بیان دیتے ہیں تو اس نیا بھارت میں نئی چیزیں ہونی چاہیے اور کچھ نیا پن دکھنا چاہیے انہی مددوں سے بھار نکل کے ہمیں کچھ بڑے مددے جو ہے ہمیں دیش پر اس پر فوکس کرنا ہوگا ٹھیک ہے راہول بہت شکریہ اپنا اوپینین دینے کے لیے تو اگر آپ بھی اس خاص کارکرم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے درشک جوالہ پرساد بھی جل گئے ہیں جوالہ پرساد آپ کا اس ٹاپک کو لے کر کیا سوچنا ہے ڈائریکٹ مددے پر آئیے رادے رادے جی وندے ماترم جی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی جس طریقے سے جو پرائیوٹ شکول ہوتے ہیں جی پرائیوٹ ہسپٹل ہوتے ہیں یہ تو کھل پیشہ کمانے کا ایم ہوتا ہی ہوتا ہے آپ اگر ان کے اوپر بلکل صحیح طرح انکواری کریں گے تو موٹلی پرائیوٹ شکول ہے جو ہمیں اپنے نیم کا پالن نہیں کر پا رہے ہیں اور دلی اور چنڈیگر بھی انڈر دا ٹیبل جو پیشہ جا رہا ہے ان آدھیکاریوں کے پاس جو برشت کرمچاری ہوتے ہیں کچھ آدھیکاری ہوتے ہیں تو وہ فائل دوا دیتے ہیں ان شکولوں کی بگر نیم کریں ان کو مانتہ پرابت ہو جاتا ہے فائلوں میں شکول چل رہے ہیں تو یہ کہن کہیں ایک شکسہ کے ساتھ انیائیوی ہو رہا ہے یہ لار جو مقالے کی جو شکسہ ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس کو تو بلکل چاہیے ان سبدوں کی کیونکہ یہ بھارتی سنسکرٹی کے بلکل خلاف ہے اور شکسک ہے جب ہمارے بابا منگلان جی کہاں کرتے تھے اگر ایک انجینئر بھرشت ہوتا ہے تو کچھ ایک پل ایک پل وغیرہ جو ہمیں بلڈنگ وغیرہ سمیہ سے پہلے دراش آئی ہو جاتی ہیں اور ایک ڈوکٹر بھرشت ہوتا ہے تو سمیہ سے پہلے کچھ اکالم ہوتے ہو جاتی ہیں اور ایک جد بھرشت ہوتا ہے تو کچھ ایک کو انیائی ملنا عام بات ہے اور اگر ایک ٹیچر بھرشت ہوتا ہے تو آنے والی سموچی پیڈی ہی برباد ہو جاتی ہے تو ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر شکسک دیکھنا تو شراؤ پلی رادھا کرسن جی کو دیکھئے پورا ویسو اس کو شکسک مانتے ہیں کیونکہ پورے ویسو کو اپنے سکون مانتے ہیں تو شکسک تو ایسے ہوتے ہیں اور سنیے آپ میری باتیں ہلو بہت بہت شکریہ جوالا پرساد جی اپنی رائے دینے کے لیے اپنا اوپینین دینے کے لیے تو لگاتار ہمارے ساتھ درشک جھوڑ رہے ہیں اگر آپ بھی اس خاص کارکرم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں مدہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے رکھ دیتے ہیں پانی پت سے خبر آئی جہاں پر شکشا کے مندر میں یعنی کی سکول میں ایک ماں کا اپمان ہوا ہے دراصل پانی پت کے بکاس نگر میں پرائیویٹ سکول کی گنڈا گردی سامنے آئی ایک پریبار نے آروپ لگایا کہ سکول میں فنکشن کے نام پر ایکسٹرا روپے وصولے جا رہے تھے تو بیجے کمار ہمارے ساتھ درشک جھوڑ گئے ہیں بیجے کمار آپ کا اس ٹاپک پر کیا سوچنا ہے نمسکار جی جی نمسکار ہاں جی دیکھو آپ نے ایک بہت بڑی اٹھوں پر اٹھایا ہے اور اس میں جو بھی سکول ہے اگر کوئی فنکشن کرتا ہے تو اس کو اپنے نزی خرچے پر کرنے چاہیے بچوں پر ماں آپ کے اوپر یا بھی حدیبار نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ فنکشن کے اندر جتنا بھی پیشہ لگتا ہے اس پیشے سے وہ اس کے سمجھے سکول بھی ایڈ ہوتی ہے وہ اپنا نام کماتا ہے اس میں بچ ہو گئے کوئی بھی کسی طرح کا پاہدہ نہیں ہوتا اور اس فنکشن سے اس کو فنکشن کرنے کے بعد میں اس کو پیشہ بھی بچتا ہے اور فنکشن بھی کر لیتے ہیں اور اپنے وہاں بھی لوٹتے ہیں تو ایشے فنکشنوں پر کم سے کم شکشہ عدیکاری کی منجوری بھی لینی چاہیے اور شکشہ عدیکاری کو یہ چاہیے کہ اگر سکول میں فنکشن کی ضرورت ہے تو فنکشن کرا لیکن اس کے اندر یہ شرط ہوئی ہے اس کا خرط بہن کرے گا یہ نہیں بچوں کے اوپر وہ ڈال لیا جائے بچے جو ہیں گھر میں کسی کو دکت ہے کسی کو نہیں ہے بہت سے پریوار ایسے ہیں فریس جینے میں بھی ایسا مرس ہو جاتے ہیں اور جب فریس جینے میں بھی ایسا مرسا دکھاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے ہر مہینے کوئی میں کوئی ایسا یہ فنکشن نکال دے ہیں اسے لاکھوں رویہ آئے جتھا کر لیتے ہیں اور اس پیسے کا یہ بلکیوں کرتے ہیں اور سب ایلو جی ٹھیک ہے ویجے کمار جو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے دیا آپ نے اپنا اوپینین سامنے رکھا تو ویجے کمار ہمارے درشک ہمارے ساتھ جڑے انہوں نے کہا یہ نجی سکول ایک منشا کے تحت اس طرح کے کارکرم رکھتے ہیں تاکہ چھاتروں سے بچوں سے پیسہ لیا جائے فنکشن کے نام پر نہ کیبال خود کی باہ باہی بٹو دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو منافع کا پیسہ بچ جائے وہ اپنی جیب میں چلا جائے چینے سے پیم ہمارے درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ کا بہت سواغت آپ کا اس ٹاپک پر کیا سوچنا ہے پیم آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں یہ فون ڈس کنکٹ ہو گیا ہے تو سب ہی درشکوں سے یہ اپیل ہے جگر آپ اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہاریڑا نے اس کے سب بہت مہتپون کارکرم میں آپ کو یہاں پر بہترین منچ ملتا ہے ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ملتی ہے تاکہ آپ اپنی آواز کو بلند کر سکیں آپ ان مسئلوں کو لے کر اپنی رائے دے سکیں تاکہ آپ کی یہ بات سرکار تک بہنچے اور ان سمسیاؤں کا سمدھان بھی ہو جائیں کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہریڑا نیوز ہمیشہ اس بات پر ایمفیسائز کرتا ہے بلدیتا ہے نہ کہ بل خبروں سے آپ ابگت ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا لگے کہ کارروائی کے نام پر پولیس پرشاہسن اور سرکاریں کیا کر رہی ہے اور سماج میں کیا گھٹنائیں گھٹ رہی ہے اس بارے میں بھی پتا لگ سکے لوگوں کی مان سکتہ کے بارے میں پتا لگ سکے جو سمیں کے ساتھ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے سنکین ہوتی جا رہی ہے اور اسی طرح کے مسئلوں کا ہم چین کرتے ہیں تاکہ آپ تک ہمارے سماج کی سچائی پہنچ سکے نہ کول سچائی پہنچے نہ کول حقیقت پہنچے یہ بھی آپ کو پتا لگ سکے کہ سماج میں کیا گھٹنائیں گھٹ رہی ہے تاکہ آپ بھی اویر ہو سکے آپ بھی جاگرک ہو سکے اور جاگرک درشک ہونے کے ناتے آپ اس طرح کا بہوار نہ کریں یہ ہمارا مقصد رہتا ہے ہمارا مقصد رہتا ہے کہ نشپکش پترکاریتہ کے ذریعے ہم آپ کے سامنے سماج میں گھٹیت ہو رہی اس طرح کی گھٹناوں کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ سماج کا آئینہ سماج کا درپن آپ کے سامنے ہو اور پتا لگ سکے کہ کس شیطر کی گھٹنا ہے اور پتا لگ سکے کہ آخر کون سا بیکتی اپرادھوں میں لپت ہے کون سا ادھیکاری اپرادھوں میں لپت ہے کون سا ادھیکاری بھرشچچار میں لپت ہے سماج کی سچائی کو دکھلانے کا ہم کام کرتے ہیں اس لیے اسی کے تحت آج ہم نے اس مدے کا چین کیا ہے چونکہ نجی سکول سنچالک دوسرے مدوں کو لے کر ویسے ہی چرچہ میں رہتے ہیں لیکن آج مسئلہ دوسرے طریقے کا ہے مسئلہ دوسرے طریقے کا بھلے ہی ہے لیکن مہتپون مسئلہ ہے سماج کو آئینہ دکھانے کے لئے کافی ہے اور سماج کے سامنے ایک مثال قائم کرنے کے لئے بھی کافی ہے اور قائم کرنا بہت ضروری ہے مثال چونکہ اگر مثال قائم ہوگی اگزامپل سیٹ ہوگا ایسے نجی سنچالکوں پر نجی سکول سنچالکوں پر کاربائی ہوگی تو نہ کیول ایک ادھارن یہ بن جائے گا بلکہ دوسرے جو نجی سکول سنچالک ہیں وہ اس طرح سے او مانویے بہوار مہلاؤں کے ساتھ کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں گے ہزار بار سوچیں گے ہم در بہوار بھی کیوں کریں تو مدہ آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں محض چند منٹ ہی باقی ہیں اگر آپ ہمارے اس خاص کارکنم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لگا تار آپ کی ٹی وی سکرین پر ہمارے سوال بھی فلیش ہو رہے ہیں ہمارے نمبر بھی فلیش ہو رہے ہیں تو مدہ آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں جلدی سے آپ کال کیجئے مدہ آپ کو بتا دیں پانی پت سے خبر سامنے آئی جہاں پر شکشہ کے مندر میں یعنی کی ودیالے میں ایک ماں کا اپمان ہوا دراصل پانی پت کے وکاس نگر میں پرائیوٹ سکول کی گنڈا گردی سامنے آئی اور ایک پریبار نے آروپ لگایا کہ سکول میں فنکشن کے نام پر ایکسٹرہ روپے وصولے جا رہے تھے لیکن جب اس بات کا ویرود کرنے بچے کی ماں سکول گئی تو ان سے مارپٹ کی گئی جس کے بعد پولیس میں اس معاملے کی شکایت درش کروائی گئی لیکن اب یہ جو پیڑیت پکش ہے وہ پولیس سے انصاف کی گوہر لگا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ہمارے درشک پریم جڑ گئے ہیں چننے اسے پریم آپ کا اس ٹاپک پر کیا سوچنا ہے تو کوئی بھی خراب ہے یوں سکول میں اور پھر جب ان کے بعد میں ان سے پیسے مانگے گئے اس پر اگر پرساسن ایسا بیوار کرتا ہے اور پرساسن سکول دیکھیں سکول ہمارے بچوں کو سمجھے چاس پر آتا لکھاتا ہے کیسے رہنا چاہیے کیسا بیوار کرنا چاہیے اگر وہی آدمی اگر مارپٹ کرتے ہیں تو بہت خراب کیجئے لیکن سر ایک بات ہے پرائیویٹ سکول ورڈ جو آپ نے بتایا یہ سرکاری سکول ہو یا پرائیویٹ ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے سر اس کا مطلب ہے سر ہمارے ہریالہ میں یہاں جو پرائیویٹ سکول ہے وہ اچھے بھال جاتے ہیں اس لئے پبلک وہاں بھرتی کرتی ہے سرکاری سکولوں کو اچھا نہیں مانا جاتا ہوگا اس لئے وہاں پبلک بہت کم جاتی ہے وہاں پیسے کم ہوں گے میجی سکولوں میں پیسے زیادہ ہے جب بھی پبلک میجی سکولوں میں جاتی ہے تو سر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے سرکاری سکولوں کو بہت بڑیا بنائیں اور پھر پرائیویٹ سکولوں کے ادھنے جتنے بھی جو ابھیویٹ وہاں پر بھرتی کراتے ہیں بچوں کو ان کو یہ کھا جائے کہ آپ پرکیے وہاں پر آنے والے سکھ سکھ پیسے ہیں وہاں کا پرساسن کیسا ہے نہیں تو آپ بھرتی نہیں کریے ان کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اگر چھوٹی بات پر اگر سکول والے اگر کسی کو پرطائر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اور کوئی کارن بھی ہو سکتا ہے خالی دوزور روپے والی بات کم سی سمجھ میں آ رہی ہے مارکٹ کی بات کم سی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ سکول چلانے والے اگر ہے تو وہ کیسے سکول چلانے والے سمجھ میں کم سی پر رہی ہے اس کے پیچھے لیجنس اور بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ ہریانا سرکار کو سرکاری سکولوں کو بہت بڑیا بنانا چاہیے کہ آگے سے ہی کمپلین نہیں آئے اور آتو آئیت کرنا چاہیے لیجنس سکولوں کو جس سے کی جیسے دلی میں بنانا رہے ہیں سرکاری سکولوں کو یہ نمبر میں لے آئے لہذا ہے ہریانا گورنمنٹ بھوپ بڑنا چاہیے میں تو ایسا لگتا ہے کہ پہدیاد کی سرکار بنی ہیں ابھی آپ والوں کی وہ ہریانا پر گاوہ بولتے ہریانا سرکار نہیں لے آئے ٹھیک ہے پریم بہت بہت شکریہ اپنی راج دینے کے لیے اپنا اوپینین دینے کے لیے ایک اور ہمارے درشک جڑ گئے ہیں دھریندر دھریندر آپ کو بہت سواغت آپ کا اس ٹاپک پر کیا اوپینین ہے دھریندر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں ہاں جی جی سر آلی آپ کے آواز آپ کا اس ٹاپک پر اس سبجیکٹ پر کیا سوچنا ہے یہ ہے کہ دیکھو سر اس طریقے کی اگر شکشا کے مندر میں یہ دھڑنا دھڑتی ہیں تو یہ سماج میں ایسوبنی ہیں اور پرشاتن کو بھی اس چیز میں دھیان دکھنا چاہیے اس کی منٹرنگ ہونے کی ہے کہ اس طریقے کا ویہوار نہیں ہونا چاہیے پیرنٹ سے وہ اپنے بچے پڑھا رہے ہیں اس طریقے کی جو وصولی کی جو خبر آ رہی ہیں تو اس طریقے کا اور اس میں شکشا ویہاگ ہے ان کو دیونا چاہیے اور اس کے پیچھے یہ بھی جاننا چاہیے کی جو مارکیٹ کیے کی بھئی کیا تھا ان کو دیکھنا چاہیے یہ جو وصول یہ یہ اور سرکار یہ تو سپسٹے کی بھئی پرائیویٹ میں لوگ مضبوری میں پڑھا رہے ہیں اور آگے جو دکھت آ رہی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سماج میں لوگوں کی جو حالت ہوئی ہے تو ان کو جو پیسے دینے فیس میں بہت دکھت آ رہی ہے کیوں ہم اپنے آفدانی بھائیں تو یہاں سرکار کو تھوڑا سا اس چیز میں بہت ضرور دیکھنا پڑے گا سب تر چل رہا نہیں آئے گا کوئی بچہ پہن جائے گا آئے گا تو کئی پر کیا کرتے ہیں سکول والے بچہ جا رہا ہے تو جا رہا تو آپ پہ اتنی فیج منگی اتنا دے کے جاؤ ایسے نہیں ایسے نہیں تو اس طریقے کا یہ شروع مانت نہیں ہونی تھی یہ جی اور ایسے سکولوں کے پر دی تو اس طریقے کا جو مہار ہے ٹھیک ہے بات شکریہ دیرندر اپنی راج دینے کے لیے اپنا اپیلین دینے کے لیے